آج میں سب کو ویلکم کرتا ہوں فیڈرل منسٹرز کو ایمویسٹر نونگ رونگ بزنس کمیورٹی چائنیز پاکستانی اور یہ بڑا خاص اوکیشن ہے کہ ہم یہ بزنس فورم پاک چائنہ بزنس فورم انویسپنٹ اور بزنس کے لیے اس لیے یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ کو آپ کی فیڈبیک چاہیے کہ کس طرح کی مشکلات آپ کے سامنے آتی ہیں اس کو آگے پروموٹ کرنے کے لیے اپنی اپنی ٹریڈ اور انویسپنٹ دونوں ملکوں کے بیچ میں آگے بڑھانے کے لیے ہمیں آپ کی فیڈبیک چاہیے ایک چیز جو مجھے ان تین سالوں میں مسلسل ایک فیڈبیک ملی وہ یہ کہ اور یہ چائنیز انبیسٹر نے مجھے بتایا کہ ہم ہم انسینٹیوز بھی دیتے ہیں چائنیز انڈسٹری کو اور انویسپنٹ کو یہاں آنے کے لیے ری لوکیٹ ہونے کے لیے لیکن جو مسئلہ ہے کہ ہمارا جو ٹائم جو ٹائم لگتا ہے انویسپنٹ کرنے کے لیے جب سے انویسپنٹ کی اگریمنٹ ہوتی ہے اور جو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے وہ بہت زیادہ ہے اور ہم جب سب ایک چیز ریلائز کرتے ہیں کہ ایک انویسٹر کے لیے ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹائم از منی تو جتنا اس کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اتنے اس کے لیے ڈس انسینٹیو ہوتا ہے ایک ملک کے اندر انویسٹ کرنا تو ہماری پوری کوشش ہے اور اس پر بورڈ او انویسپنٹ کے ساتھ بیٹھ کے مسلسل وہ جو ریگولیشنز جو ڈیلے کرتی ہیں اس کو ہم ایلیمنیٹ کرتے جا رہے ہیں کم کرتے جا رہے ہیں تاکہ کم سے کم رکاوٹے ہوں اور یہ سی پیک آتھارٹی بھی یہ بھی ملکے دونوں سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم کیسے فسیلیٹ کر سکتے ہیں بزنس اور انویسپنٹ کو دوسری چیز یہ فورم اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ ہم سکسٹیز میں ایک انڈسٹلائزیشن کی طرف جاتے جاتے اور بڑی بدقسمتی سے سیونٹیز میں ایک ایک نیشنلائزیشن کا پروگرام ہوا جس کی وجہ سے ہماری ساری انڈسٹلائزیشن چوک ہو گئی اور وہ کبھی بھی ہمارے ملک کے اندر اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ ایک ملک کی دولت بنی سکتی ویلتھ کریشن ہو ہی نہیں سکتی جب تک وہ انڈسٹلائز نہ ہو تو آپ ابھی دیکھیں ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑا تکلیف تھے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ملک ان کی ایکسپورٹ دیکھیں کدھر پہنچ گئی ہیں اور ہم فسے ہوئے وہی تھوڑی سی ایکسپورٹ کے اوپر تو کیسے ایک ملک آگے بڑھ سکتا ہے جو ایکسپورٹ ہی نہیں کرتا یہ کومن سینس ہے کہ کوئی بھی اگر معاشرے نے آگے بڑھنا ہے تو جب تک وہ دنیا کو چیزیں زیادہ بیچے گا نہیں وہ آگے کیسے بڑھ سکتا ہے اور صرف ہم ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ اگر کلچر چیزیں ہم سبزیاں بیچ رہے ہیں اور پیاز بیچ رہے ہیں اس سے تو ملک کی دولت نہیں بننے لگی ملک تو تب آگے بڑھے گا جب وہ انڈسٹریلائز کرے گا اور دوسری چیز یہ جو یہ جو نئی جو ٹیکنلوجیکل ریولوشن ہے آئی ٹی کی اس کے اندر بھی ہم ہندوستان ہمارے بیس سال پہلے کدھر تھا آج اس کی ایکسپورٹ دیکھیں اور آج ہمیں دیکھیں کہ اور وہ صرف دو سالوں کے اندر تھوڑا سے ایک سال میں بلکہ تھوڑا انسینٹیو دیا ہے تو تقریباً دگنی ہو گئی ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ ہمارے پاس یوت ہے ہمارے پاس اتنا پوٹنشل ہے اس چیز کا لیکن اس کے پر بھی توجہ نہیں دی گئی پوائنٹ میرا کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی ملک آگے بڑھے ہیں سب سے زیادہ چائنہ لیکن ایسٹیشن ٹائگرز کی مثال دی جاتی تھی ہمیں کہ وہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ گئے لیکن آپ سارے ملکوں کو دیکھیں تو انہوں نے ایک نیشنل پریورٹی بنائی ایکسپورٹ کرنے کے لیے چائنیز کا پریزیڈن اردوگان جب وہ یہاں آئے تو انہوں نے بھی ترکی کا بھی بڑا بیلنس آف ٹریڈ بڑا ڈیفیسٹ پہ جاتا تھا ترکی نے انہوں نے سپیشل پلان کر کے ایکسپورٹ کے اوپر ایمفیسائز کیا اور ایکسپورٹ بڑی تو وہ ترکی کی آہ سٹینرڈ آف لیونگ اوپر گئی اور ان کی جی ڈی پی اوپر گیا تو ہمارا بہت بڑا ہمیں آئی ایڈوانٹیج ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا کی سب سے تیز بڑھتی ہوئی ایکانومی ہماری نیبر ہے ہماری ستر سال پرانی دوستی ہے ان سے ہم ہر طرح کی وہ کوپریشن کے لیے تیار ہیں اور ہمارا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم بھی نہیں تیار اس کے لیے ہم نہیں کوئی کوئی اس طرح کی ایک نیشنل پریورٹی نے بنائی تو میں اپنی گورنمنٹ کا ہم نے آہستہ آہستہ جیسے پہلے تو جو کرائیسیز تھے ان کو آہ حل کیا سٹیبلائز کیا پھر کرونا آ گیا وہ سب کے سامنے ہیں اور میں اپنی ٹیم کو یہ آسد عمر بیٹھے ہیں میں خاص طور پر ان کو ان کی ساری ان سی او سی کی ٹیم ڈاکٹر فیسل بیٹھے ہیں یہ ہم آہ کئی دفعہ نیگٹیوٹی کے اندر ہم وہ چیز کو پریشنٹ ہی نہیں کرتے جس طرح پاکستان نے کرونا سے کوپ کیا اور جس طرح ہم کوورڈ نائنٹین سے نکلے ہیں اردگرد تو دیکھیں ذرا ملکوں کا کیا حال بنا ہے ہندوستان میں دیکھیں کیا ہوا ہے مائنسز میں گروتھ ریٹ چلے گی ایران میں دیکھیں تو دو نیبرز کو دیکھیں اور اس میں پاکستان کو دیکھیں یا اکانومیسٹ نیگزین پاکستان کو نمبر ون رکھتی ہے وہ ملک جو سب سے پہلے نورمل ہو گیا جس نے اپنی اکانومی بھی بچا لی اور اپنے لوگ بھی بچائے تو اس کا تو کریڈٹ ہی ملتا پاکستان کے اندر لیکن میں آج پھر سے کریش دینا چاہتا ہوں کہ یہ ایک یہ بھی ایک گووننس کی ایک بہت بڑا یہ ہمارا بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے اور ہمیں خوش ہونا چاہیے پرائیڈ ہونی چاہیے اس میں کہ ہم اس طرح نکلیں اس سے تو اس ایک کے بعد دوسری کرائیسز کے بعد ہم نے پوری اپنی گورنمنٹ کی اب الائنمنٹ کر دی ہے کہ ہم نے انڈسٹریلائز ہونا ہے اور ایکسپورٹ بڑھانی ہے اور ہر چیز جس سے ہم اپنے اپنی جو ہمارا ملک سے باہر ڈالرز جاتے ہیں ان کو کم کرنا ہے جس میں امپورٹ سبسٹیوشن ہے وہ انڈسٹریز ہم نے ان کو انکاریج کرنا ہے منی لانڈرنگ ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ساری غریب ملکوں کا گئے ان کی ایلیٹ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے وہ بھی ایک ہمارا ہی نہیں ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے فیٹ آف وہ جو فیکٹ آئی پینل تھی یونیٹی نیشن سیکرٹری جنرل کی وہ کہتا ہے کہ ایک ہزار ارب ڈالر ہر سال غریب ملکوں سے چوری ہو کے امیر ملکوں میں چلا جاتا ہے تو وہ اور پھر اپنا جو چائنہ کے ساتھ ہم یہ جو سی پیک فیز ڈو ہے جس طرح ایمبیسٹر نے کہا کہ جو فیز ون تھا وہ تو کنیکٹیوٹی تھی اور پاور پروجیکٹس تھے جو فیز ڈو ہے وہ ایک تو بزنس ٹو بزنس اور یہ جو آج فورم بنا ہے اس کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے لیکن دوسرا اگریکلچر کے اوپر زور ڈالنا ہے کیونکہ یہ ہمارا سب سے جلدی ہمارے پاس ایک انٹیپ پوٹینشل اگریکلچر کا جو ہم نے کبھی وہی پرانی مہنجو داروں کی ٹیکنیکس ابھی تک استعمال کرتے ہیں پاکستان میں جبکہ چائنہ کیونکہ پروڈکٹیوٹی دیکھیں وہ کدھر سے کدھر پہنچ گئے اور پھر جو شروع میں میں نے بات کی کہ کیسے ہم چائنیز انڈسٹری جو ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہے وہ تھائیلنڈ چلی جاتی ہے ویٹ ٹائم چلی جاتی ہے اس کو کیسے پاکستان لاسکتے ہیں اس کے اوپر بھی بورڈ آف انویسپنٹ میں پورا کام کر اور سی پیک آثورٹی بھی کر رہی ہے لیکن جو ایک چیز میں نے اور ریلائز کی ہم چائنہ سے سیکھ سکتے ہیں وہ ان کی اربن پلاننگ ہے پاکستان بڑی تیزی سے اربنائز ہو رہا ہے اس کے اندر بڑی پوٹینشل ہے اربنائزیشن میں کیونکہ ڈیویلپنٹ اربنائزیشن ساری دنیا میں جو انڈسٹریل ریولوشن تھی وہ اربنائزیشن سے ہوئی تھی لیکن پرابلم اس کا یہ ہے کہ ہمارے جو شہر ہیں وہ اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ ہمارے دو خطرے ہیں یہاں ایک تو فوڈ سیکیورٹی ہمارے گرین ایریاز آئیسا اس سے غائب ہوتے جا رہے ہیں آپ اسلامباد دیکھئے دھڑنا ہو گیا پچھلے پندرہ سالوں میں لہور کی سیونٹی پرسنٹ بڑھ گیا ہے آہ صرف پچھلے دس سالوں کے اندر تو یہ جو پھیل رہے ہیں ہمارے شہر یہ ہم ادھر چائنہ سے بہت سیکھ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے ورٹیکل ڈیولپنٹ گئے ان کے بھی وہ ایشوز ہیں بڑی عبادی تھی انہوں نے اپنی آہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے اپنی زمین بچائی ہے اور پھر ورٹیکل ڈیولپنٹ کی ہے ابھی تک پاکستان میں پہلی دفعہ بلکہ ہم نے ہمیں پرمیشنز ہی نہیں ہماری آہ لوز اللاؤ ہی نہیں کرتے تھے سے اوپر جانے کے لیے تو پھیلتے جا رہے ہیں ہمارے شہر اس کا ایک تو پرابلم یہ ہے کہ فوڈ سیکیورٹی کا آگے اور دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہم پولوشن پولوشن نہیں کنٹرول کر سکتے جو لہور کی اب سیچویشن ہے اور پھر ان کو پانی پچانا بجلی ویسٹ سپوزل یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں اگر جتنا پھیلتا جائے گا اتنا کم آپ ان کو سرک کر سکتے تو یہاں چینیز جو ان کی آبن ڈیولپنٹ ہے یہ رماکبل ہے آپ ان کے شیر دے گے ہر دوسرے سال میں بدلے جاتے ہیں تو ان سے یہ بھی ایک آبن ڈیولپنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے ابھی ریلائز کیا ہے کہ ہمارے پاس تو ایکسپٹیز ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ یہ میری ابھی چینہ کو ٹرپ پلان ہو رہی ہے اگلے ہفتے ٹینٹیٹیو ہے کرونا کا سبجیک ٹو کرونا تو انشاءاللہ وہ جو ٹرپ ہوگی تو اس کے اوپر بھی ہم یہ باقی چیزوں کے علاوہ آبن پلاننگ کے اوپر بھی بات کریں گے میں پھر سے مجھے بڑا خوشی ہے کہ آج ہم نے اناگریٹ کیا یہ پاکستان چائنا بزنس ان انویسپنٹ فورم انشاءاللہ اسے جو انپورٹ آئے گی اس سے ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑھتی جائے گی شکریہ